بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیم فرید اسمان لیکچرینر فیزیکل ایڈوکیشن ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب کو پتھائے کہ کچھ کلاسز ہم نے کالج میں لیے تھے اور کچھ کلاسز جو ہے جو ہم انلائن لے رہے ہیں تو آج ہم جس کلاس کی جس کورس کی کلاس لے رہے ہیں اس کا کورس ہے مطلب اس کا نام ہے سپیشلائزیشن ان ون گروپ آف ٹریک اینڈ فیلڈ اور کورس کا جو کوڈ ہے ایچ پی چھے سو ایک سٹھ سپرنگ دوہزار بیس اور یہ آپ لوگوں کا سکھ سیمیسٹر ہے تو آج جس کورس کی ہم کلاس لے رہے ہیں وہ ہے سپیشلائزیشن ان ون گروپ آف ٹریک اینڈ فیلڈ تو اس کورس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفنیشن آف سپیشلائزیشن کہ سپیشلائزیشن کسے کہتے ہیں ہم سپیشلائزیشن کی آج ڈیفنیشن کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ سپیشلائزیشن دی پراؤسیز آف کنسنٹریکٹنگ اینڈ بیکامنگ ایکسپارٹ این آ پارٹیکولر آبجیکٹ آر سکیل یعنی وہ پراؤسیز جس کے ساتھ آف لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ ایکسپارڈ ہو جاتے ہیں ان پارٹیکولر سبجیکٹ آر سکیل کسی پارٹیکولر سبجیکٹ میں یا کسی پارٹیکولر سکیل میں فار اگزمپل ادھر جس طرح ہم ڈیفرینڈ گیمز پلے کرتے ہیں یا ہم ڈیفرینڈ گیمز میں پارٹسیپیٹ کرتے ہیں تو وہ پراؤسیز جس کے ذریعے ہم کسی سبجیکٹ میں یا کسی اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی سکیل ہو اس میں ہم سپیشلائز کریں اس میں ہم ایکسپارڈ ہو جائے اس پر کمانڈ آسل کر سکے تو اس کو سپیشلائزیشن کرتے ہیں یا جو نیکٹس ڈیفینیشن ہے اس کی ڈیفینیشن آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں وہ پراؤسیز جس میں کوئی کسی خاص قسم کے ایریا میں وہ اپنے آپ کو کیا کرے سپیشلائز کرے اس کے ساتھ کنسنٹریک کر سکے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے یعنی سپیشلائزیشن جو ہے وہ پراؤسیز ہے جس میں ہم کسی فیلڈ میں کسی سبجکٹ میں یا کسی سکیل میں اپنے آپ کو سپیشلائز کرے اپنے آپ پر کمانڈ آسل کر سکے تو اس کو ہم سپیشلائزیشن کرتے ہیں یا سپیشلائزیشن کی ڈیفینیشن آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پراؤسیز جس میں آپ کسی پارٹیکولر ایریا میں کسی خاص قسم کی ایریا میں اپنے آپ کو سپیشلائز کریں فار ایگزمپل آپ کرکٹ میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے تو کرکٹ میں کس طرح بیٹنگ ہوتی ہیں کس طرح بالنگ ہوتی ہیں کس طرح فیلڈنگ ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو سپیشلائز کریں یا فار ایگزمپل ہائی جمپ کی ایگزمپل میں دو کہ آپ لوگوں نے ہائی جمپ کسی طرح لگانی ہے کسی طرح سکور کرنی ہے یا فار ایگزمپل رننگ کی ہم میں آپ لوگ اپنے آپ کو سپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو رننگ میں آپ نے سٹارٹ کسی طلال لینی ہے آپ نے کروچ پوزیشن کس طرح بنانی ہے آپ نے اینڈ کس طرح کرنی ہے وہ جو جب آپ اپنے لاسٹ پوائنٹ تک پہنچ جائے تو وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے تو یہ ڈیفرینٹ ایویٹس میں سپیشلائزیشن ہے چاہے آپ لوگ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ انٹرنسٹ لیتے ہو کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو سٹیبل بناتے ہو اپنے آپ کو سپیشلائز بناتے ہو تو جب آپ لوگوں کو کسی بھی ایکٹیویٹی پر مکمل کمانڈ آسل ہو جائے تو اس کو ہم سپیشلائزیشن کہتے ہیں نیکٹس ڈیفینیشن ہے دا پراسیس آب بیکامنگ این ایکسپرڈ این اپارٹیکولر ایریا یعنی وہ پراسیس ہے جس کے ذریعے ہم کسی پارٹیکولر ایریا میں اپنے آپ کو ایکسپرڈ بنا سکے اپنے آپ کو اس پر کمانڈ آسل کر سکے فالیکزمپل جو ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں وہ جو آپ لوگوں کو ٹیچنگ کرواتے ہیں تو ان لوگوں کو اس فیلڈ پر اس سبجکٹ پر سپیشلائزڈ ہوتی ہیں اس پر کمانڈ آسل ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ لوگ کسی ایکٹیویٹی پر کمانڈ آسل کریں اپنے آپ کو اس میں پورا عبور آسل ہو تو پھر اس کو حمل سپیشلائزیشن کرتے ہیں یعنی ادھر پارٹیکولر ایریا کا کہہ رہا ہیں تو یہ جسٹ صرف سپورٹ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے یہ کسی سبجکٹ سے بھی ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے کسی میکنک سے بھی ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے کسی انجنیر سے بھی ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے کسی مسری سے ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ایریا سے یہ ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے یعنی سپیشلائزیشن وہ پراسس ہے جس میں ہم اپنی منتخب کردہ ایریا میں یا اپنی منتخب کردہ ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو سپیشلائز بنائے اور ان پر ہمیں پورا کا پورا کمانڈ ہو ہمیں اس کے اچھائی برائی کا پتہ ہو ہمیں اس کی سکیل کا پتہ ہو ہمیں مکمل طور پر ان پر کانسیپٹ آسل ہو مکمل طور پر ان میں کمانڈ آسل ہو تو اس کو ہم سپیشلائزیشن کہتے ہیں یا سپیشلائزیشن کی ڈیفنیشن آپ لوگ ہی سرہ بھی کر سکتے ہیں فوکس آن اسپیسیفک آسپیکٹ آف آلارچ ٹاپیک فار اگزمپل جس طرح میں نے آپ لوگوں کو گیمز کی اگزمپل دی اب گیم بہت زیادہ ہے جس طرح ٹھریکن فیلڈ ایمیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے رننگ ایمیٹس ہے جمپنگ ایمیٹس ہے ایتی طرح اگر ہم گیمز سے ہٹ کر بات کریں تو ٹاپیکس بہت زیادہ ہیں سبجک بہت زیادہ ہے لیکن ہر کسی کو کسی نہ ایک سبجکٹ سے کمانڈس ہوتی ہیں ہر کسی کو کسی نہ ایک ایک اکٹیویٹی سے انٹرسٹ ہوتی ہے کسی ایک ایمیٹس میں اس کی کمانڈس ہوتی ہے تو ادھر کہتی ہے فوکس آن اسپیسیفک آسپیکٹ آف آلارچ ٹاپیک جب آپ کے سامنے بہت زیادہ ٹاپیک ہو آپ کے سامنے بہت زیادہ ایمیٹس ہو آپ کے سامنے بہت زیادہ سبجکٹ ہو لیکن آپ کسی ایک ایوینٹ پر کسی ایک ٹاپک پر کسی ایک ایوینٹ پر جب آپ فوکس کریں تو اس کو ہم سپیشلائزیشن کہتے ہیں اس کو ہم سپیشلائزیشن وغیرہ یہ کہتے ہیں یعنی جب ہمارے سامنے بہت زیادہ چیزیں ہو ہمارے سامنے بہت زیادہ ٹاپکس ہو ہمارے سامنے بہت زیادہ ایوینٹس ہو ہمارے سامنے بہت زیادہ گیمز ہو یا اور جو ڈیلی ایکٹیویٹی میں اور کوئی ایکٹیویٹی ہو اس میں ہم کسی ایک ایوینٹ پر کسی ایک گیم پر جب پوکس کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیشلائزیشن کہتے ہیں نیکٹ ڈیفنیشن ہے سپیشلائزیشن کی اپنے آپ کو اس کے قابل بنائے اپنے آپ کو اس میں سپیشلائز بنائے اپنے آپ کو اس پر کمانڈ آسل کریں تو پھر ہم اس کو سپیشلائزیشن کہتے ہیں ایک ایریا ایک چیز پر فوکس کرے جو انہوں نے چوز کیا ہو جو انہوں نے منتخب کیا ہو جس طرح میں نے آپ کو یہ لوگوں کو ایکزمپل دی کہ گیمز جو ہیں کوئی ایک گیمز نہیں ہے ٹریک اینڈ فیلڈ جو ہیں کوئی ایک نہیں ہے ڈیفرینٹ گیمز ہے ڈیفرینٹ ایکٹیویٹیز ہے ڈیفرینٹ ٹریک اینڈ فیلڈ ایوینٹ سے اسی طرح روزمرہ زندگی میں ہمارے ہاتھ ڈیفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ہم کسی ایک ایک ایکٹیویٹی کو جب چوز کریں اور اسی پر فوکس کریں تو اس کو ہم کیا کہتے سپیشلائزیشن کہتے ہیں تینکس فار یور اٹینشن انساللہ یہ ہماری آج کی جو کلاس سپیشلائزیشن سے ریلیٹیز تھی کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں کسی گیمز میں یا ہماری جو روزمرہ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے اس میں اپنے آپ کو کس طرح سپیشلائز کریں تو جب ہم کسی ایک ایکٹیویٹی کو سیلیکٹ کریں اور اس پر فوکس کریں اس کو ہم سپیشلائزیشن کہتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ